اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم کرتی ہوں آپ کو سطرہ کی فوڈز چینل میں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی ہر خوشی دے اور آج یہ چھوٹی سی ریسپی ہے زیادہ پڑی نہیں ہے وائٹننگ تو ہر عورت کو پسند ہوتی ہے اور ہر مرد کو پسند ہوتی ہے کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے میں گورا چھتا ہوں بہت بہت گریز ہے آج کل تو وہ کمپیٹیشن بھی ہونے لگا ہے اور یہ دیکھیں یہ تینوں دیسی چیزیں ہیں میرے پاس میں بنانے لگی تھی اور اچانک سے مجھے ذہن میں آیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اور یہ رضا رہی ہوگی یہ سوک ہے کیونکہ میں آدھی یہ دیکھیں پیس چکی تھی یہ الائچیاں پیس نہیں ہے میں نے یہ دیکھیں میرا میٹھو بولنے لگے یہ پہلے پیس چکی ہوں چھوٹی والے یہ ایک پاؤ میں سونف لے کے آئی ہوں اور یہ آدھا پاؤ چھوٹی الائچی ہے اور یہ جو آپ کو نظر آرہے ہیں پہلے میں یہ صرف اناروں کے پھول ہے یہ بالکل انٹ رہ گیا کیونکہ میں اپنے گرائنڈر جار میں ڈال چکی تھی سارے والے بس یہی تھوڑے سے اچانک سے مجھے ذہن میں آیا کہ میں آپ لوگوں سے کیوں نہ شیئر کروں یہ دیکھیں جی اس میں چھوٹی الائچی اور یہ سرخ اناروں کے پھول جو ہیں وہ میں گرائنڈ کر چکی ہوں میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ ایک پاؤ سونف لینی ہے اور آدھا پاؤ الائچی ہے چھوٹی اور تقریباً لگ پچاس روپے کے آپ لے لیں یہ انار کے پھول ہے یہ آپ لے سکتے ہیں اور یہ پھر بن جائے گے یہ دیکھیں یہ یہ جو باکی الائچی تھے اور یہ انار کے پھول تھے اس کے اندر سے آپ نے یہ پتے ہیں یہ چیزیں نکال دے نہیں ہے اس طرح کے وہ جو بالکل ریڈ ریڈ سفوف سا ہوگا وہ اپنے ایڈ کر لینا اور یہ ایک پاؤ سونف ہے یہ آپ بلکل تینوں کو پیس لیں ایک جان کر لیں یہ انار کے پھول اور الائچی ابھی میں نے پیسی ہے اور اب میں یہ سونف پیس لوں گی یہ میں نے سونف پیس لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی اچھی چیز ہے آپ یقین کریں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہم سردیوں میں پانی بہت کم پیتے ہیں اور ہم میرچ مسالہ اور دوسری تیسی اس طرح کی کچھ چیزیں کھار ہوتے ہیں جسے ہمارے سٹرمک میں گرمی ہو جاتی ہے اور باز وقت ہمارے سینے پر جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے گیس پرابلم ہو جاتی ہے اور ہمارا میدے کی وجہ سے ہمارے فیس پر براون براون سپارٹس ہانے لگتے ہیں اور رنگت جو ہے ہماری وہ مطلب ڈارک محسوس ہوتی ہے اس موسم میں کچھ لوگوں کی وائٹ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی ڈارک ٹون میں چلے جاتی ہے تو اس کے لئے یہ اتنی بہترین فکی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ مجھے جب بھی جلن ہوتی ہے جیسے ہی مجھے لگے کہ میں نے کوئی بہت زیادہ فرائیڈ چیز لیا ہے یا میں نے کوئی سپائس ہی لے لیا ہے کچھ اس طرح سے ڈیلی میں اس کو دو بار بھی کھانا پڑا ہے یا تین بار بھی تو میں لیتی ہوں یقین مانے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ ہوا تھا اور اس سے کلر بھی افیر ہونے لگتا ہے رنگت نکھرتی ہے ہماری یہ جو انار کے جو پھول ہیں یہ ہماری سکن میں پنگ ٹون ٹیادہ کرتے ہیں یہ اس لئے ہیں اس سے کلر نکھرتا ہے اور جو الائچی ہے یہ بھی کلر کمپلیکشن کو بورا کرتی ہے اور سونف تو ویسے ہی اس کے بہت فائدے ہیں سونف کے فائدے ہی فائدے ہیں اب ان تینوں جیدوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں یہ الائچی اور پھول ہیں اور اس کے علاوہ یہ الائچی سونف ہے یہ میں اس میں مکس کرتی جاتی ہوں ایک چوتھی چیز بھی ہے اس کے اندر وہ پودینہ ہے وہ میں نے تھوڑا سا ڈرائے کیا تھا لیکن ابھی وہ پوری طرح سے ڈرائے ہوا نہیں ہے وہ اگر آپ ایک گھٹھی اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ڈڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سونف چھوٹی الائچی سبز اور ان تینوں کو ہم مکس کر لیں اور اسے آپ نے جو ڈیلی بیس پر یوز کرنا ہے اس کے لئے ایک چھوٹا جار لے لیں میں نے اس کے لئے جار لیا یہ دیکھیں یہ ویسے تو شگر پورٹ بنا ہوا ہے لیکن میں نے اس کو اس میں اپنی سونف ڈال لیتی ہوں یہ بنایا تو میرے سائٹ ٹیبل پر ہی پڑی رہتی ہے اسے میں بھر لیتی ہوں اور جو باقی بچ جائے گا وہ میں اے ٹائٹ میں ڈال دوں گے یہ دیکھیں سردیاں ہیں آپ اسے بنائیں اور استعمال کریں آپ کو اپنا ویٹ بھی بہت لائٹ لائٹ محسوس ہوگا ہلکا پھلکا لگے گا جتنا بھی ہم نے جو کچھ بھی کھایا وہ بلکل ایک مینٹین رہتا ہے انسان اور ہمارے ویٹ کو بڑھنے ہی نہیں دیتا یہ چیز اور باقی میرے پاس یہ ایٹر جا رہا باقی جو بچ گیا یہ بڑا یہ میں اس میں اٹ کرنا ہوں گی اور آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے مجھے بنا کے کھا کے چک کر کے پھر کومیٹس میں بتائیے گا ضرور یہ بہت اچھی ہے ہم لیڈیز کے لئے تو بہت اچھی ہے کیونکہ ہر عورت تو یہ ہوتا ہے ہمارا ویٹ بڑھ رہا ہے یہ ہو رہا ہے کتنا کچھ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو میڈیسین ہوتی ہے کچھ لوگ وہ بھی سائیڈ سائیڈ فیکٹ اس کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ خالی پیٹ خوبہ سپورٹ کے کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ خالی پیٹ اپنے اسٹرمک کو تنگ نہیں کرنا چاہیے بلکل بھی اگر اسی کو ہم تنگ کریں گے جسے ہمارا باڈی کا سرکل چلتا ہے اگر وہی بیچارہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ بہت زبردست ہے آپ اسے ضرور بنائیں میں تو جیسے یہ ختم ہو جاتی ہے میں پھر بنا لیتی ہوں اور اور مجھے اس کا ریزرڈ بہت اچھا لگتا ہے اور میں جس جس کو پالرز پر بھی یہ بتاتی ہوں وہ لوگ ضرور یوز کرتے ہیں حسوسی برائیڈل جو ہیں وہ ان کو ہوتا ہے کہ ہمارا ویڈ جو ہے وہ ایک لیول پہ رہے اس کے ساتھ میں پودینے کا پانی بتاتی ہوں اور پودینہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی وہ کس طرح بنانا ہے اور ایلویرا کا بھی بتاؤں گی یہ دو تین چیزیں آپ آج کل شروع کر لیں آپ یقین کریں کہ آپ کو ایک ویک میں دو چار دنوں میں ہی پتا چلے گا کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے انسان ہوا میں ہو رہا ہے اتنا لائٹ ویٹ ہو محسوس کرنے لگتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگیا ہے کہ مجھے میں ٹھو بات بھی نہیں کرنے دے رہا اور مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز جو چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو فور ناب تک پہنچ سکے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی ہر خوشی دے ہر دلی مراد پوری کریں میرے فرینٹ بنے رہیں اور ہمیں بہت آگے نکلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ موسیقی موسیقی